بجلی، پانی، سیوریز، روڈ، گلیاں P2Z آپ کو کلیر ملیں گی اب یہ وہ گھریں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا بجٹ کم ہوتا ہے گھر کو اوپر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دو گھر ہیں اچھا دو گھر ہیں اسی اسی کے دو ہیں ابھی اس میں انشاءاللہ 15 سیپٹیمبر کو فیملی شفٹ ہوگی پرنٹر ہوتے ہی کچن آگیا اس کے بعد یہ چرنل واش روم میں دکھا سکتے ہیں چرنل واش روم آگیا فوٹسلنگ کا کام آپ دکھا سکتے ہیں بہت بہترین ہوا ہوا ہے یہ سارا کام آپ دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہوا ہوا ہے اس میں چار سے پانچ روم ہیں واش روم کا اٹیج ہیں پانی علم دللہ چوبیس گھنٹے موجود ہیں سب سے بڑی پیسٹی یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی وہاں جگہ فوراں آواز ہو جاتی ہے دوسری بات یہاں پانی بجلی کیس مجھے پروپر انہوں نے کنیکشن کر کے دے دی یعنی مجھے میٹھا پانی مل رہا ہے مجھے گیسہ کنیکشن کر کے دے دیا میرا سسٹم بہتر ہو گیا آج ہم آج چکے ہیں نور فاطمہ سٹی فیس ٹو میں جو فیس ون ہے وہ کامیابی کے ساتھ پورا بھن چکا ہے دوسرا فیس جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہاں پہ گھر بن چکے ہیں ہمارے ساتھ سراج بھائی سراج بھائی جو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کیا کیا فیسلیٹیز ہیں کیا پرائیز ہیں ساری ڈیٹیل جو بھی سوسائیڈی کی ڈیٹیل ہے سب جانتے ہیں سراج بھائی سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ قرید سے اللہ کا شکر ہے سراج بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمارے ویورز کو لوکیشن یہاں کی گائیڈ کر دیں اور اس کے پاتھ ہمیں وزیڈ بھی کرائیں فیس ون تو آپ نے دیکھ لیا فیس ون کے بعد یہ فیس ون سٹارٹ کی ایٹی نائن پہ دو راستے آتے ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ لانڈی کے لیے جاتا ہے ایک سیدھا جاتا ہے آپ نے سیدھے راستے پہ آنا ہے سیدھے راستے سے آتے جائیں گے شہرپاو کبستان کروز کر کے لال آباد کا کلٹیکس کا پمپ آ جائے گا کلٹیکس کا پمپ سے آپ چڑھائی نیچے اتریں گے سامنے ہی کوز گارڈ کی چوکی آ جائے گی چوکی سے آپ نے لیفٹ لے لینا ہے وہاں سے تھوڑا سا آگے آئیں گے آپ کو N5 کا بس سٹاپ نظر آئے گا N5 سے بالکل تھوڑا سا سامنے آئیں گے تو نیو آفریدی بس سٹاپ ہے جو آپ نے دیکھا سوسائٹی کے گیٹ کے بالکل ساتھ ہے تو نیو آفریدی بس سٹاپ کے ساتھ ہی ہمارا گیٹ ہے مطلب کے شہر کے بیچ و بیچ لانڈی چاروں طرف آبادی آپ دکھا سکتے ہیں چاروں طرف آبادی ہے اچھا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پہلے تو ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے سوسائٹی کے سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح بنی بھی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو سارے سوالوں کے جواب جو بھی ہوتے ہیں اس کے پیمیٹ پلان ہے انسٹالمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے تمام چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو میں کئی مت جائیے گا ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پوچھاتے رہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو گھر ہیں اچھا دو گھر ہیں اسی اسی کے دو ہیں ابھی اس میں انشاءاللہ 15 سیپٹیمبر کو فیملی شفٹ ہوگی انشاءاللہ آئے میں پہلے آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں پہلے بار سے آپ یوں دکھا دیں معاشر اندر چلتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ایک ہی فیملی کا گھر ہے یہ دونوں بھائیوں کا الگ الگ گھر ہے دونوں بھائی ہیں اچھا تو دونوں کو آپ نے ایک ساتھ دے دیا جس کو چاہیے تو وہ مل جائے گا ہم سے ایسا در بنوانا چاہتا ہے تو گھر بھی بنا کے دے دیں گے ایسا بلکل اچھا یہ اس کا جو کام ہے آپ خود کروا رہے ہیں ہمیں سمجھیں کہ انہوں نے پلوڈ لیا اس کے بعد ہم سے ہی کام کروایا ہے ہمارے کنسٹرکٹر سے تو وہ کام کر کے دے رہا ہے ان کو جب ہم وزٹ کر لیتے ہیں یہ انٹر ہوتے ہی آپ کو وارٹر ٹینگ نظر آتا ہے اس کے بعد جنرل واش روم ہے یہ جنرل واش روم اس کے بعد یہ ہے ڈرائنگ روم یہ آگیا کچن یہ اسی گز کا عالم دلہ دیکھیں کھلائی ہے ایک یہ روم آگیا مطلب اسی گز میں تین روم جنرل واش روم کچن بہت اچھے سے بن سکتا ہے اچھا یہ باہر آپ نے ڈگ دی گئی ہے ہواں ڈگ بھی دیا ہوا یہ ویلٹی لیٹر کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے ہوا اور یہاں بھی بڑا واش روم ہے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا واش روم رکھا ہر روم کی ساتھ ہے یا اس کے ساتھ نہیں ہے سراج بھئی اس گھر کا تو وزٹ کر لیا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے اسی گز پر جو ایجسمنٹ کی ہے چیزوں کی وی آئی بھی اچھا اس کے علاوہ اور بھی کوئی گھر بنے ان کو بھی ڈیزائن بغیر دیکھ لیں آگے گھر بنے ہوئے ایک سو بیسکس کے ہیں ایک سو ساڑ کے ہیں اسی کے بھی بنے ہوئے میں ہم کوئی سارے وزٹ کروا لیتا ہوں چلیں آئیں آجیں سبھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انٹر ہوتے ہی کچن آگیا اس کے بعد یہ چنرل واش روم میں دکھا سکتے ہیں چنرل واش روم آگیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک پروپر روم ہے جس کے اندر سمجھیں سٹور روم ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے بیڈ روم پلس سٹور روم میں یہ اس کے علاوہ دو رومز اور میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں اٹیج واش روم سے بہت اچھے یہ فورسلنگ کا کام آپ دکھا سکتے ہیں بہت اچھا کام وہ ہوا ہے آئے میں آپ کو بیڈ روم دکھاتا ہوں یہ بیڈ روم ہے واش روم والا وہ تو ایک سمجھیں سٹور روم ٹائپ تھا یہ آپ دکھا سکتے ہیں اس کا واش روم اگرہ بھی ماشاءاللہ دوسرا یہ فورسلنگ ہے فورسلنگ اچھا اس من کے روم کا سائز آپ کے حساب سے کیا ہوا یہ 14 x 14 یہ 14 14 14 کے یہ روم ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا روم ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہ اچھا خاصا واشنگ ایریا دکھ اور واشنگ پلس بنائے آپ دیکھیں یہاں پہ دکھا سکتے ہیں یہ آگیا واشنگ ایریا اور یہ واشنگ آگیا بہت پڑا ماشاءاللہ یہ ہوا تھا پورا ایک ڈیزائن کی اپاپڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گھر تو ماشاءاللہ بنایا یہ اور ہوادار بنایا یہ ڈگ پورا کھلہ چھوڑا ہے یہ پورا کھلہ چھوڑا ہے آپ دکھا سکتے ہیں صحیح صحیح بہترین بہت خوبصورت گھر بنایا اشراعج اسلام علیکم کیسے آپ ماشاءاللہ آپ کے گھر کا وزٹ کیا ہے بہت خوبصورت گھر بنایا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے گھر کا ڈیزائن کہاں سے لیا ہے یہ میرے مائنڈ کا ایک میپ تھا میں نے اس سے دیکھا کہ اصل میں گاؤں کے ہمارے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں میں نے اصل میں اپنے جو گاؤں والا جو گھر ہے اس کا میپ میں نے بنایا ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر بنایا ہے اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں یہ آپ نے ایک سو ساٹھ گز میں جو ہے یہ بلوڈ لیا اس کے بعد آپ نے اتنی انویسمنٹ کیے مطلب لاکھ روپے کی انویسمنٹ کیے تو یہاں پہ آپ کو سکونے مطلب کے فیسلیٹیز وغیرہ ساری سے بتائیں سب سے بڑی فیسلیٹی یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی وہاں جگہ فوراں آواز ہو جاتی ہے دوسری بات یہاں پانی بجلی گیس مجھے پروپر انہوں نے کنیکشن کر کے دی دی مجھے میٹھا پانی مل رہا ہے مجھے گیس کنیکشن کر کے دی دیا میرے سسٹم بہتر ہو گیا تو جو بنیادی ضرورتیں ہوتی انسان زندگی گزارنے لیے مجھے مجھے مل رہی اور یہ بھی ان کا بڑا پن ہے آپ یقین کریں میرے اوپر بقائی جات ہے انہوں نے کہا کہ آپ دے دینا مجھے ٹیم دیا ہے اور یہ بڑا میرے خوش آئے دے کہ مجھے ٹیم ملا سب بہتر سراج بھئی بتائیں کہ واقعی اس طرح ہی ہے کہ اس طرح یہ بھائی بتا رہے ہیں ہم کسی برڈن نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائی پرسن جو ہے وہ آپ ایڈوانس دیں بھائی جو آپ کے بعد رقم ہے وہ گھر بنانا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے دو سال کا ٹائم دیں گے چوبیس مہینے کا ٹائم آپ دیں گے آپ گھر بنائیں رہتے وہ اس میں آدھا کریں اسی پر کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں ہے آپ سکون سے بنائیں سکون سے دیتے مجھے مجھے نو مہینے ہو چکے الحمدللہ نو مہینے انہوں نے تنگ نہیں کیا مجید انہوں نے کہا ایک سال وہ دے دیں گے اور تین مہینے ہم آپ کو اور دے رہے ہیں کیا بات ہے تو مطلب فل سپورٹ ہے فل سپورٹ سائیٹی کی طرح انتظامی فل سپورٹ ہر کلائنٹ ہر کلائنٹ ہر کلائنٹ ہر کلائنٹ ہمارا چھوٹا کلائنٹ ہوں بڑا کلائنٹ ہوں سب کے لئے فیسلیٹی سب کے لئے روز سب کے لئے ایک ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ اچھا اچھا بنا ہو ہمارا صرف یہ کہ آپ ریسیڈنشل پر گران پلس ون بنائے دیزائن اپنی مرضی کا دے دیں اب یہ وہ گھریں ان لوگوں کے لئے ہیں جن کا بجٹ کم ہوتا ہے گھر پر گھر کم بجٹ ہے کم بجٹ ہوئی کچن اے ٹو ز سب کچھ آپ مل جائے گا سلو کسٹ ہے یہ ٹینک بنایا ہوا یہ دو رون ہے اٹیج واش روم ہے کچن یہ آج 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 یہ بھی اچھا بنایا گا ہے لیکن یہ سمپل ہے ٹیل بھی سمپل ہے ٹھیک ہو گیا سب سراج بھائی یہ کولر پر بنا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور یہ مین گیٹ کے بلکل ساتھ ہے اس کا ترزا ہمیں اندر سے وزٹ کروا دیں اچھا ان کی پرائس کی بات کریں کہ جو کولر کے بلوٹ ہوتے ہیں ریسیڈنشل کی دیفرنٹ وہ تو الگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دکھا سکتے ہیں پورا یہ بھی 160 گرس پہ بنا ہوا اس سے پہلے جو ہم نے 160 گرس پہ دیکھا اس میں صرف 3 روم گیج ہیں اور کچن ہے یہ ٹینک آگیا آپ اس کا انٹریس بھی دکھا سکتے ہیں گیٹ کے بلکل سامنے ایک آرڈر کا پلوٹ ہے یہ گیٹ ہے اور یہ پلوٹ کے حساب سے انہوں نے بنایا ہو ماشاء اللہ بلکل بلکل پانی 24 گھنٹے موجود ہے پانی 24 گھنٹے موجود سراج فیسلیٹیز اور ایمینیٹیز کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ کیا فیسلیٹیز کی بات کریں اور ایمینیٹیز کی تو میں آپ بتاؤں گا فیسلیٹیز میں آپ کے پاس بجلی پانی سیبریج روڈ گلیاں سب کچھ ہوا ہوا ہے ایمینیٹیز پہ آتے ہیں تو یہاں آپ کو دو مسجدیں شادی حال سکول پارک ہسپیٹل ساری موجود یہ مسجد ایک کا کام الحمدلللہ شارٹ ہو گیا دوسری جو مسجدیں وہ ہماری سی بلوک میں ہیں یہ ڈی بلوک میں اس کے علاوہ پارک سامنے آپ دکھا سکتے ہیں سامنے پارک بن رہا ہے پارک کے ساتھ سکول تو کتنی مسجد یہاں پہ آپ کے دو مسجد ایک شادی حال ایک ہسپیٹل ہے شادی حال بھی آپ جانے کی ضرور تھی انشاءاللہ ہم بات ہی وہی کرتے ہیں جو پہلے کام ہو چکا ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو جو چیزیں دکھائی ہیں اس سے ہٹ نہ کوئی بات کر رہا ہوں نہ میری بات سے ہٹ کے کوئی چیز ہے پر ٹھیک ہے سیوریج کا کام آپ دکھا سکتے ہیں یہ سیوریج لائن ساری چیز ٹھیک چیز ٹھیک اس کے علاوہ چاروں بلوگ کی جو وال ہے وہ الگ الگ لگ ہوئے چوبیس گھنٹے آپ کو میٹھا پانی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ابھی آپ کو میں نے مکان دکھا ہے مکان تیار بھی نہیں ہوئے فل ٹھیک لیکن وہ ٹینک بھرے کیسے بھرے پانی کنیکشن دیئے ہوئے پانی موجود اللہ چوبیس گھنٹے بلکل دھر بننے سے پہلے آپ نے کنیکشن دی بجلی پانی سیوری روڈ گلیا پی ٹوز آپ کو کلیر ملیں گی گیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا گیس گورنمنٹ نہیں بن اس کے بارے میں بتا دیا سب موجود ہے اب جو مین چیز آتی ہے پی میٹ بہت ضروری ہے پی پی ہمارے پاس چھو پلوٹ ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ بلاگ روپے سے سٹارٹ ہے چالیس گرز چالیس گرز اگین میں آپ کو یہ دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ چالیس گرز آٹھ ساڑھے آٹھ بلاگ روپے سے سٹارٹ ہے چھو گرز آسی گرز سو ایک سو بیس ان کی پیس ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو ہمارا پیس شیڈیول ہے وہ شیئر کر دوں گا آپ سکرین پر لگا دیجئے گا تاکہ سب کو واضح ہو جائے اور انشاءاللہ شروع کے 25 کسٹمر ہوں گے ان کو یہ پرائز میں آپ شیئر کر رہا ہوں اس میں 25% ڈسکاؤنٹ دوں گا فل ڈاؤن پیمنٹ پر 25% ڈسکاؤنٹ ہمارے ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ کریں گے تو 25% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا شروع کے 25 جو کسٹمر ہوں گے 25% جو ہوں گے ان کو انشاءاللہ میں یہ فیور دے مطلب کہ 25% ڈسکاؤنٹ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اچھا سرادبی یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے 8 25.58 ڈسکاؤنٹ بڑا اچھا یہ ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد ڈسکاؤنٹ بڑا 200 ڈسکاؤنٹ جو پرائز ہوگی اس میں آپ 25% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا وہ بھی اگر 25% فل ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہوگیا اس کے بساتھ ہم یہ بتائیں اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے اور اس کے بارے بھی جانسہ ہمارے بھی ہوتے ہیں دیکھیں الحمدللہ 99 سالہ لیزڈ ہے سروے لینڈ ہے سروے نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 149 150 نمبر ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کل کتنے پلوٹ یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں الحمدللہ 32 اکڑ پر مہت ہے یہ سیسائٹی اس میں 1052 پلوٹ ہیں جس میں میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ دو مسجدیں ہیں شادی حال ہے اسکول ہے پارک ہے ہسپیٹل ہے سب کچھ موجود ہے اس کے علاوہ 1052 پلوٹ ہیں اور آپ نے ابھی کتنے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں جہاں پر الحمدللہ 400 کے قریب بیج چکے ہیں 400 کے قریب ہو چکے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ کتنی فیملیز آ کے رہنا ابھی سٹارٹ ہو جائیں گی ابھی جو میں نے آپ کو بنے وے مکان دکھا ہے سات سے آٹھ انشاءاللہ 15 سیپتمبر یا اس کے دو چار دن بعد فیملیز ساری آ جائیں گی دیسیمبر تک جو ہمارے پاس مکانوں کی بکنگ ہے جسے آپ نے کنسٹرکشن دیکھی ہو رہی ہے تو دیسیمبر میں پوری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ 20 سے 25 گھر تو آرامس ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب جیسے ابھی ہماری ویورس کو یہ بھی بتا چلیں کہ جلدی سے جلدی بوکنگ کرا لیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جب بہت سارے بن گئے تو پھر جاری پرائز آپ نے دیکھیں گھر جب بن جائیں گے تو ایک دیکھنے والے کو بھی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ فیملیز دیکھتا ہے جو ایک سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے دیکھتے ہی تو زیادہ سی باتیں ہم چاٹھ سو پلوٹوں کی جو ہم نے قیمت رکھی تھی وہ تو گزر گئی اب زیادہ سی باتیں ہم بھی پرائز انکریز کریں گے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر اے ٹو زیٹ کام ہو رہا ہے تو اس میں پرائز سو انکریز ہوگی ہی پرائز انکریز ہوگی زیادہ بھی ایک دفعہ اور جو ہے نا لوکیشن ذرا ہماری ویورس کو بتا دیں کہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ملیڈ سے قائد آباد اس کے علاوہ کوئی لانڈی سے آتا ہے نا تو لانڈی سے آپ ایٹی نائن ایٹی نائن سے بلکل سیدھا سیدھا چاول گودام کروس کریں گے نا ٹھیک ہے شیرپاہ و قبرستان آ جائے گے شیرپاہ و قبرستان کروس کرتے ہوئے آپ لالاباد آ جائیں گے کلٹیکس کا پام نظر آئے گا وہاں سے آپ چڑھائی نیچے اتریں گے چڑھائی اترتے ہی سامنے چوکی ہوگی کوزگارٹ کی وہاں سے آپ نے لیپ سائیڈ آنا ہے بسسٹوپ آپ نے دیکھ لئے کہ افریزی بسسٹوپ ہے افریزی بسسٹوپ کے بلکل ساتھ ہی ہماری سسائیٹی ہے بلکل ساتھ سائیٹی ہے صحیح